بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ خوشک دودھ سے بننے والے گلاب جامون کی ریسیپی شیئر کریں گے بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسیپی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ایک برتن میں ہم نے تین کپ خوشک دودھ لیا ہے ڈیٹ کپ اس میں بیدہ ڈالیں گے ایک ٹیبر سپون بیکنگ پاورڈر اور ایک ٹی سپون سبزی لائچی کا پاورڈر ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اب اس میں سو گرام گی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو سو میلی لیٹر دودھ شامل کر کے اس کا گوند لیں گے جیسے ہمارا آٹا ریڈی ہوتا ہے ویسے ہی اس کی دو ریڈی کر لیں گے اچھے سے آپ نے اس کی نرم سی دو ریڈی کر لیں گے اب اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ بہترین سا سیٹ ہو جائے ساتھ ہم اپنی چاشنی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے چھے کپ پانی لیا ہے اس میں تین کپ ہم چینی ڈالیں گے اور ساتھ سے آٹھ پیس جو ہیں وہ کرش کیے ہوئے سبز الائچی کے ڈالیں گے جب چینی اچھے سے مکس ہو جائے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اس کو پکائیں تو اس شیرہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب جو ہم نے دو رکھا تھا اس کو دوبارہ سے ہم گون دیں گے تھوڑے سے ہاتھ جو ہیں وہ گیلے کر لے کے تاکہ ہاتھوں کو نہ چپ کے اور یہ تب تک اس کو گون دیں گے جب تک یہ نرم نہ ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ سات منٹ لگیں گے اور یہ بہترین سی نرم ہو جائے گی اب ہم اپنے گلاب جامن ریڈی کریں گے ہوں گے اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان میں کوئی وہ جیسے لائنے لائنے ہوتی ہیں کریک سے وہ نہ ہوں اور اتنے سے سامان میں ہمارے پچاس پیس بنے تھے اب ان کو ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے گھی یا آئل آپ کچھ بھی لے لیں ہم نے ایک کلو گھی لیا ہے فرائی کرنے کے ٹائم آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آئل آپ کا جو ہے یا گھی آپ کا پہلے گرم ہونا چاہیے اگر تو کم گرم ہوا تو پھر جو ہے یہ اس میں گل جائیں گے گلاب جامن ٹوٹ جائیں گے اور اگر زیادہ ہوت ہوا زیادہ گرم ہوا تو پھر باہر سے ان کا کلر چینج ہوگا لیکن اندر سے کچھے رہیں گے اس لئے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے جب اس طرح کا کلر آ جائے تو ان کو نکال کر گی یا آئل سے آپ نے چاشنی میں ڈال دینا ہے تقریباً تیس منٹ کے لیے جتنے بھی آپ کے پاس گلاب جامن ہے اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے فرائی کر لینا ہے اور تیس منٹ کے لیے چاشنی میں رکھنے ہیں بہترین سے آپ کے گلاب جامن جو ہیں وہ نرم نرم سے بنیں گے بازار سے بھی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا آپ اپنی مرضی کے مطابق کی گارنش کریں جیسے آپ کو اچھا لگے ریسیوی سے مطلق کوئی بھی سوال اور کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ